اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علیہ السلام کو عطا کیا گیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب یہ ورد ملا اس کا اور آپ نے جب قصر سے بھی اس کا ورد کیا تو دو ملائکہ موکلین جو ہیں وہ ان کو ملے جن کے ذریعے سے موجزات کی تکمیل ہوتی تھی اور مرائیت نبوت انہوں نے تیہ کیے بڑا عجیب و غریب بابر کا نام ہے کیفید اس کی جمالی ہے جمالی کیفید ہے اور اس کا نساب تین لاکھ اکسٹھ آزار ہے تین لاکھ اکسٹھ آزار اس کا نساب ہے مطلب ہے کہ اگر اس نساب کیوں کا پہلے ورد کر لیا جائے اس کے بعد اپنے مقاسد کے لیے استعمال کریں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے یہ مطلب ہے تو اس کی جہاں تک فوائد اور تاثیرات کا تعلق ہے تو ایک تاثیر اس کی ہے کہ ایسا شخص یا ایسا خاندان یا ایسا قبیلہ جس کے اوپر آفتیں ہی آفتیں ٹوٹ رہی ہیں یعنی وطن میں ہے تو آفتوں کا شکار ہے اور سفر میں تو آفتوں کا شکار ہے تو حضر سفر کوئی حالت ایسی نہیں کہ جہاں اس پر آفتیں مسیبتیں کوئی جسمانی بھی سمانی بھی ظاہری باطنی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس ہر اعتبار سے جو ہے وہ مسیبتوں کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوتے ہیں ان کے لئے زبردست تاثیر ہے یہ جو نام ہے یہ یا معیدہ ما افناہو اذا برز الخلائکو لدعوتی من مخافتی یا معیدو تو یہ اس کے لئے ان کے اوپر آبی رہا ہے تو یہ ہے کہ اے حییت سابقہ پر لٹانے والے ان چیزوں کو جس کو فنا کر چکا ہے کب جب وہ بلاتا ہے جب بلائے ان چیزوں کو اور وہ ڈرتی ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے تو یہ وہ نام ہے بڑا پور تاثیر نام ہے تو یہ تین سو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تین سو ایک مرتبہ اس کے ویرد کریں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیئے سے آپ شروع کر لیں انشاءاللہ زبردست اس کی تاثیر کہ بہت جلدی جتری بھی آفتیں ہیں مسائب ہیں مسئیبتیں ہیں مالی ہوں جسمانی ہوں بیماریوں کے احوال ہوں سب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر انسان اپنے مقاصد حسرہ میں کامیاب بھی چاہتا ہے کہ ویسے بظاہر کوئی آفتیں مسئیبتیں نہیں لیکن مزید ترقی چاہتا ہے مزید جو اپنی اس کی جائز آرزوں ہیں تمنہ ہیں وہ پوری ہو جائیں من مانی زندگی اس کو گئے کہ عزت راحت کے جب ملنے لگ جائے اور یہ حالت ہو کہ لوگ اس کی بات کو سنے اور اس کی اطاعت کریں ایسا اگر چاہتا ہے تو اس کے لئے بڑی زبردست تاثیر لیکن اس کے لئے ہے کہ اس کا مطلوبہ جو ہے وہ عدد پڑھنے سے پہلے ایک لاکھ مرتبہ اس کا ورد پورا کریں یہ نصاب ایک لاکھ کا اس کا پورا کریں اس سے اس کا دل کا آئینہ شفاف ہوگا دل کا آئینہ بالکل شفاف ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بڑھے گا اور یہ خاص قسم کی اللہ کی انس اور محبت محسوس کرے گا تو ایک لاکھ کا جب بھی اس نے پورا کر لیا روزانہ کی تعداد مقرر کر کے بھی چند دن میں پورا کر سکتا ہے اور یا ایک ہی دن میں بیٹھ کے ایک لاکھ پورا کر سکتا ہے جب یہ نصاب پورا ہو گیا اب روزانہ اسی نام کا ورد ایک سو پچیس مرتبہ یہ فجر کے بات کرے یا اثر کے بات کرے اول آخر ایک مرتبہ صرف فاتحہ اور جب دعا مانگے تو اس میں درودِ ابراہیم بھی پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے کسی بھی قسم کا مقاصدِ حسنہ ہوں گے کوئی بھی اس کی چاہت و مرضی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری کر دیں گے سبحانہ جس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری دعائیں جلدی قبول ہوں کیونکہ دعا ظہر ہے کہ ہر رنگ میں قبول تو ہوتی ہے اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے کبھی اللہ اپنی منشاہ کے رنگ کے مطابق قبول کرتا ہے کبھی بندہ نے جو مانگا اس رنگ میں قبول کرتا ہے کبھی دعا کے بدلے میں اللہ کو آفتیں بلائے ہٹا دیتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بسوقات آخر میں اس کا بدلہ دیتے ہیں تو دعا کوئی ایسی نہیں کہ قبول نہ ہو لیکن بسوقات بندہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے مانگا ہے جو میری ضرورت ہے اللہ اسی رنگ میں ہی آفتیں ڈال کے مجھے عطا کر دے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ایک ہزار مرد بار روز اس کا ورد کرنا ہے ایک ہزار مرد بار ورد کریں اور ورد کرنے کے بعد جو بھی اپنے مطلب و مقاصر ہے جو دعا ہے وہ اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے اس کی دعا جو اتنی جلدی قبول ہوگی کوئی کہ یہ سریع الاجابہ بن جائے گا کہ فوراں دعا قبول ہوتی یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ اس کا نصاب پورا کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ تین لاکھ ایک سر ہزار کا نصاب پورا کر لے تین لاکھ ایک سر ہزار کا نصاب پورا کرنے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی بیمار کے لئے دعا کرے اس کو شفا ہو جائے اب خود بیمار اپنے دعا کرے شفا ہو جائے یا کسی دوسرے کے لئے دعا کرے اس کو شفا ہو جائے کوئی کہ وہ مرض سے صحت کے اندر بدل جائے تو وہ تین لاکھ ایک سر ہزار کا نصاب پورا کرے پورا کرنے کے بعد اب کسی بھی مریض کے اوپر یہ نام سیونٹی ون ٹائم اکتر دفعہ پڑھ کے اس کو پر دم کرے گا اس کے کانوں میں زور زور سے پھونک دے اے آدھا کپ پانی دم کر کے اس کو پلا دے تو بس وہ ایک دفعہ کرنا کافی ہوگا مریض شفا پا جائے گا اس طریقے سے اس سے منافع حاصل کیا جا سکتے ہیں اور عجیب و غریب اور ایک اس کا بڑا نفع کہ دشمن باطنی ہیں یا ظاہری ہیں باطنی سے مراد تو نفس و شیطان ہیں ظاہری سے مراد جو ہے انسانوں کے اندر جنات میں انسان کے دشمن ہیں حاصلیں اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو دشمن اس کے جو ہے وہ ختم ہو جائے اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو اس کی ہدایت آجا ہے اس کی جو ہے وہ پیچھا چھوڑ دیں اگر قسمت میں ہدایت نہیں تو وہ نیست و نابود ہو جائے اس کے لیے زبردست تحصیر کہ یہی نام تین سو تیرہ دفعہ یہ فجر کی نماز کی بعد اس کا ورد کرے اول آخی ایک مرد سور فاتح اور پڑھ کے دشمنوں کی دعا کرے اکیس دن کرنے کی زورت ہے انشاءالکہ کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا اللہ تبارک وعدہ اس کو نیست و نابود کر دیں گے بہت خورم بہت خورم حضرت ہمیشہ کی طرح انتہا سے زیادہ کارامت اور یہ جو آپ نے شروع میں فرما دیا آفت زدہ اور مصیبت زدہ ایسے لوگ ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں مجھے معلوم ہیں کہ جو یہاں آتے ہیں اور بس وہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک ہی نہیں ہے جب سے پیدائش ہے تب سے کچھ ٹھیک ہی نہیں ہے اور شکایت بھرے انداز میں ہمیشہ یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے آپ نے آج نسخہ بتایا کہ وہ اپنی آفت اور مصیبت جو ان کے پہاڑوں کے تلے دبے میں اس سے نکلنے کا راستہ آپ نے مکارے سورنگ بنا دیا آپ نے تو ایک تو یہ پھر مقاصد کی حصول تو ہمارا ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا سلسلہ یہی ہے کہ ہر چیز جو ہمیں چاہیے وہ چاہیے تو اللہ سے وصول کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا اپنے مقاصد کو اللہ ہی نے دینا ہے آپ نے طریقہ بتا دیا کہ ایسے حاصل کریں جس میں ایک لاکھ ایک لاکھ کا نساب اور پھر ایک سو پچیس دفعہ فجر کے وقت یا اثر کے وقت یہی بات ہے نا ٹھیک ہے اچھا اور پھر بیماری بہت لوگوں کی آپ کے پاس درخواستیں ہیں کہ بچے بیمار ہیں والدین بیمار ہیں بھائی بہن بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی ہے تو تگڑا عمل تین سو ایک سٹھ دفعہ کرنے والی بات ہے پھر اس کے بعد ایک اتر دفعہ ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ بھی ایک چیز ہے اور جو چیز جو مجھے دل کو پھر بھائی ہمیشہ کی طرح جو باطنی اور ظاہری دشمن باطنی دشمن جو ہے اس کو نکالنے کا طریقہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہے جو کسی کو پتا بھی نہیں ہے پتا بھی صحیح بات ٹھیک ہے تو اس کے لیے اور پھر ظاہری دشمن تو ہر ایک ہیں بلکل تو یہ آپ نے تمام احوال بیان کر دی ہیں حل بیان کر دی ہیں اب کرنا نہ کرنا تو سننے والوں کے اوپر ہے صحیح بات اور اگر لوگ آپ کے ان بتائے وے راستوں کو جو ہم ہر سنڈے کو یہاں کرتے ہیں کرنے لگیں تو میرا خیال ہے ہماری کالنگ کی رختار کم ہو جائے اور آپ کی تعلیمات کا وقت زیادہ ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے تو اگر یہ کرنا چاہیں بہرحال بہت خوب تینکیسو ویری مچ ایز آلویز